اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے بلکہ اب تو ٹرینڈ کی طرف جاری ہے کہ مشہور مبلغ اسلام ڈاکٹر زاکر نائک جن کا تعلق بھارت سے ہے وہ انتقال کر گئے ہیں اور ان کی وفات جو ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے ایسی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اس کو سوچا اس بارے میں میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ یہ خبر واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا جھوٹی خبر ہے یا پھر کوئی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے ٹوٹر کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر فیس بک کے اوپر جن کے اوپر بلو ٹک لگے ہوئے آپ نے آپ کو بڑے بڑے جانرلیسٹ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب بڑی بڑی خبریں آپ کو دے سکتے ہیں اور ہماری خبریں جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی جھوٹ کا نکتہ یا پیش ہے زبر بھی وہاں پر نہیں ہوتی وہ لوگ بھی ایسی خبریں دے رہے ہیں لیکن اگر آسانی سے دیکھا جائے ایک جنرلیسٹ کا جو ذمہ داری ہوتی ہے میں خبر کو کنفرم کرنے کے لیے زاکر نائک کا اتنا بڑا فیس بک کا پیج ہے جو شاید گیارہ بارہ سال سے چند رہا ہے اگر اس پر جا کر دیکھے تو ایسا کچھ نہیں ہے تو اس خبر میں کسی قسم کی کوئی سے داقت نہیں ہے جھوٹی خبر ہے مجھے نہیں لگتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس لیے یہ خبر جو ہے وائرل کی جا رہی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اس خبر کو وائرل کرنے کا اس وقت پر آ کر اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ خبریں لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر کے زاکر نائک ہندوستان میں انتقال کر گئے ہیں اور ان کا دل جو ہے ہارٹ ہے وہ کام کرنا بند کر چکا ہے تو سب سے پہلا تو جھوٹ یہاں پکڑا جاتے کہ زاکر نائک کچھ سال پہلے ہی شاید سات آٹھ سال ہو گئے وہ ہندوستان کو چھوڑ چکے ہیں ان کے پیچھے کیا ریزنز ہے کیا وجوہات ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں جو دو بڑی سیاسی جماعتیں جو اس وقت ایک برسر اقدار ہے بی جے پی اور اس طرح ایک شف سینہ کی ایک پارٹی ہے تو وہاں پر ان سے ان کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ وہ روز بروز تعلیم کر کے اسلام کی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو کروٹ کر رہے تھے ریوٹ کر رہے تھے ہندو سے مسلمان کر رہے تھے تو اس چیز سے ہندوستان کی حکومت ہندوستان کی جو ہندو انتہا پسند مذہبی جماعتیں تھی وہ ان سے خاصے پریشانت تھے تو وہ ملیشیا منتقل ہو گئے تو ملیشیا میں انہوں نے اپنی تبلیغ کا تدریس کا عمل وہاں پر جاری رکھا ہوا ہے ذاکر نائک کی حوالے سے اگر آپ ان کی پروفائل دیکھنا چاہے تو میں اس کو پر گھنٹوں بول سکتا ہوں ان کی بہت ساری خدمات ہیں اسلام کے حوالے سے عالمی دنیا میں پاکستان اور ہندوستان سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو انگریزی میں جا کر گورو کو سمجھا سکے کہ اللہ کی تعریف کیا ہے قرآن کیسے نازل ہوا قرآن میں ایکچولی لکھا کیا ہوا ہے قرآن اللہ کی زبان ہے اللہ کی کتاب ہے یہ چیزیں ثابت کرنے کے لیے ہمیں کوئی بزرگ تو نہیں ملا لیکن ذاکر نائک کی شکل میں ایک شخصیت ہمیں مل گئی اور اس شخص نے واقعی معنیوں میں وحدانیت کی اللہ کی تعریف قرآن کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ جو ہے وہ گورو کے آگے عالمی دنیا کے آدمے آگے مسلمانوں کا مقدمہ ہے جو بڑے بہترین انداز میں پیش گیا کچھ معاملات میں ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آورال اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑے خوبصورت طریقے سے عالمی دنیا کو کرسٹینز کو یہودیوں کو جو انگریزی زبان جانتے تھے ان کو قائل کرنے کی کوشش بھی کر اس میں خاصے کامیاب بھی ہوئے پاکستان کے علماء کے نظر میں ہندوستان کے علماء کے نظر میں ذاکر نائک جو ہے وہ اتنی کوئی ویلیو نہیں رکھتے اس کی وجہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت ساری وجوہات ہیں ظاہر سے بات جیلس ہوتے کیونکہ ذاکر نائک ایک پڑا لکھا انسان ہے وہ جو بھی بات کرتا ہے ریفرنس کے ساتھ کرتا ہے تو اس لیے ای ایچ ایک پیکٹر پائے جاتا ہے بارال ان کی ان کی موت کے حوالے سے جو خبر ہے وہ بلکل جھوٹی ہے پروپیگنڈا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے وہ حیات ہے اور ملیشیا میں اپنی تدریس کا عمل انہوں نے جاری کیا ہے مزید یہ کہ ان کی طبیعت بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے پرپیکٹ ہے مزید ایسی مصرد معلومات کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مصرد خبریں مستقبل میں بھی ملتی رہے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ